اللہم سلی علی محمد و آل محمد قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نبا ہے اور جس کی یہ آیت ہے کہ اما یتسالون آنن نبا العظیم سورہ نبا آیت نمبر ایک تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر کے بارے میں اور یہ آیت ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بحث کرتے ہیں کہ نبا عظیم کیا ہے یہ ہے قرآن کی آیت اب میں آپ کو تاریخ کا واقعہ سناتی ہوں کہ جنگ سفین ہو رہی ہے حاکم شام کی طرف سے ایک شخص نکلا اس کے سر پر لوہے کا خود ہے سینے پہ ذرا ہے ہاتھ میں تلوار ہے اور کچھ پڑتا ہوا وہ باہر نکلا ہے لڑنے کے لئے زبان پر تلاوت قرآن اور وہ کوئی آیت پڑھا ہے یہ لوگ سوال کرتے ہیں نبا عظیم کے بارے میں سب سے بڑی خبر کے بارے میں جب وہ یہ سورہ نبا پڑتا ہوا نکلا تو مولا علی کے ایک صحابی نے تلوار اٹھائی اور اس سے لڑنے چلا مولا علی نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھا فرما ہے تو رک جا کہا مولا کیوں کہا اس کے مقابلے میں میں جاؤں گا وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور مولا علی آ کے پڑے اور اس کے سامنے آ کے آپ نے فرمایا کہ یہ بتا تو کیا پڑھ رہا ہے کہا میں سورہ نبا پڑھ رہا ہوں فرمایا سورہ نبا میں کیا آیت ہے کہا یہ والی آیت پڑھئیے یہ لوگ سوال کرتے ہیں نبا عظیم کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا تجھے پتہ بھی ہے کہ نبا عظیم کیا ہے سب سے بڑی خبر کیا ہے اس نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے مولا علی نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور کہا نبا عظیم نبا عظیم میں ہوں سب سے بڑی خبر میں ہوں جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا تقوی کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا تو سب سے بڑی خبر کے بغیر کوئی ولی کیسے بن سکتا ہے اسی لئے ہم مولا علی کی زیارت میں پڑھتے ہیں جہاں انہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں ید اللہ کہتے ہیں لسان اللہ کہتے ہیں تو ان کی جو زیارت ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم آپ کو نبا عظیم کہہ کر سلام کرتے ہیں اے سب سے بڑی خبر تجھ پر ہمارا سلام تو مولا علی علیہ السلام ہے سب سے بڑی خبر نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو اور مولا علی سب سے بڑی خبر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد خداوند کریم آپ کے گھروں کو آباد رکھے آپ کی پریشانیاں دور ہوں بیماروں کو صحت ملے بے اولاد کو اولاد ملے بے روزکار کو روزکار ملے مقروض کے قرصے ادا ہو جائیں اور جس کی جو دل کی تمنا ہو وہ پوری ہو جائے اے میرے مولا روز قیامت میں پیاس کے شدت سے بچانا جناب رسول خدا کی ابا کے سائے میں مولا علی کے علم کے سائے میں اور جناب فاطمہ کی چادر کے سائے میں رکھنا ہمارے جو گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں انہیں بخک محمد و آل محمد معاف کر دینا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد